نمسکار دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے ٹائم کے باتے میں اب ٹائم ویلویبل ہے اور ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں تو آپ نے پانچ کرونڈ بار سنی ہوں گی میں نے بھی سن رکھی ہے لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ٹائم کو ایک انگریڈینٹ کی طرح یوز کرتے ہیں ایک سامگری کی طرح یوز کرتے ہیں تو پھر ہم کیسے بہت ویلویبل بہت پاورفل چیزیں اپنی لائف میں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو تبائیے دوستو شروعات کرتے ہیں قصے سے ایک ہمارے مطر ہیں جو کھانا بڑا اچھا پکاتے ہیں اب آج کل تو کرونا کی چکر میں ان کے گھر اکثر آنا جانا نہیں ہو پاتا لیکن پہلے کافی ہوا کرتا تھا اکثر آنا جانا ہوتا تھا اور وہ کھانا پکایا کرتے تھے اچھا میں بھی تھوڑی بہت کوکنگ کر لیتا ہوں ایک آج چیزیں بنا لیتا ہوں تو میں نے ان سے curiosity ورش پوچھا ایک دن کہ یار ایک بات بتاؤ تمہارا کھانا ہمیشہ consistently اتنا اچھا بنتا کیسے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جتنی دیر آپ اسے پکاتے ہیں پانی ڈالنے سے پہلے اتنا ہی اس میں taste آتا ہے اب یہ بات مجھے بڑی interesting لگی ایک تو اس بات میں already 3-4 چیزیں ملی ہوئی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ لمبے سمیں تک پکانا چاہتے ہیں پانی ڈالنے سے پہلے تو ایک تو آپ کو اس کی آنچ دھیمی رکھنی پڑے گی نہیں تو وہ جل جائے گا دوسرا آپ کو اسے continuously چلاتے رہنا پڑے گا نہیں تو پھر وہ جل جائے گا اور یہ آئیڈیا کہ آپ زیادہ لمبے سمیں تک اس کو پکائیں پانی ڈالنے سے پہلے یعنی پانی ڈالنے سے پہلے جو سمیں آپ اس کو دے رہے ہیں وہ maximize کریں وہ آئیڈیا کافی کچھ ویسا ہی مجھے لگا کہ آپ time کو ایک ingredient کی طرح use کر رہے ہیں جتنا زیادہ time میں اس میں ڈالوں گا اتنا tasty کھانا بنے گا اچھا اگر آپ اپنی practical life میں دیکھیں تو اگر آپ مالی جے کی مٹر پنیر بنا رہے ہیں میں تو نہیں پکاتا مٹر پنیر لیکن اگر آپ پکا رہے ہیں تو ایک کام آپ یہ کریں کہ آپ بازار سے MTR کا یا کسی اور brand کا ڈبا لے کر کے آئے ہیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں اور ڈبال دیں اور دس منٹ کے اندر مٹر پنیر تیار اور دوسرا آپ یہ کریں کہ پہلے اس کو بڑھیا تیل ڈال کر کے دھیمی آج پہ مسالہ پیاز وغیرہ بھونے کافی دیر تک پھر اس میں مٹر اور پنیر ڈال کر کافی دیر تک اس کو کوک ہونے دیں اس کے بعد جب وہ بڑھیا طریقے سے تیار ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈال دیں اور پھر اس کو دھیمی آج پہ پکنے دیں دونوں کیسز میں کون سا زیادہ ٹیسٹی بنے گا زیادہ سواد کس میں آئے گا جو آپ نے دس منٹ میں پاؤچ فار کر کے پانی اُبال کر کے مٹر پنیر بنایا ایم ٹیار والا اس میں یا اس میں جس میں آپ نے ہر ایک پروسس پہ میکسیمم ٹائم یوز کیا اور بڑے آرام سا اتمینان سے اس کو پکنے دیا مزے کی بات یہ ہے کہ یہی چیز آپ کو لائف کی اور چیزوں میں بھی دکھائی دیتی ہے آپ کو اپنا کریئر بنانے میں ایک اچھا کریئر بنانے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے روز آپ تھوڑا تھوڑا محنت کرتے رہتے ہیں سالوں میں ایک اچھا کریئر بن پاتا ہے آپ کوئی بزنس بنانا چاہ رہے ہیں روز آپ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی پروگریس ہوتی رہتی ہے اس کے بعد اچھے خاصے ٹائم کے بعد ایک تگڑی کمپنی بن کر کے تیار ہوتی ہے آپ ایک فٹ بوڈی بنانا چاہتے ہیں ہیلڈی شریف تیار کرنا چاہتے ہیں روز آپ کام کرتے ہیں کھانے پینے کا دھیان رکھتے ہیں سونے جاگنے کا دھیان رکھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں سالوں میں آپ کو ایک فٹ بوڈی تیار ملتی ہے آپ کوئی بھی چیز لینے آپ کو اسکل سیکھنا چاہتے ہیں لمبے سمیں تک آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے آپ اس میں اچھے خاصے ایکسپرٹ ہو پاتے ہیں اور دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ کوکر کے اندر سب کچھ ڈالیں ہیں پانی ڈالیں ہیں اور اس کو اوبالنے ہیں دس منٹ میں چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اب کھانا تو ہر دن بنانا پڑتا ہے اور دن میں تین وار بنتا ہے تو وہاں پر تو چلیے ٹھیک ہے آپ نے کوکر میں سب سامان ڈالا اس کو سٹیم کر دیا دس منٹ میں تیار ہو گیا ایسا کرنے سے بہت ساری اور پرابلمز کا سلیوشن ہمیں مل جاتا ہے جلدی جلدی کام ہو جاتا ہے باقی چیزوں کے لئے ٹائم رہ جاتا ہے لیکن اگر لائف میں آپ ویلویبل چیزیں تیار کر رہے ہیں یا لانگ لاسٹنگ چیزیں تیار کر رہے ہیں یا کھانے میں ہی دیکھیں روزمرہ کا کھانا جب آپ بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کوکر میں ڈال کر کے اس کو اوبال دیجئے تیار ہو جائے گا لیکن اگر کسی دن آپ کچھ سپیشل بنانا چاہ رہے ہیں اس دن تو پھر آپ آپ دیفنیٹلی ایسا چاہیں گے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ دھیمی آج پہ اسے لمبے سمیں تک پکائیں ٹائم کو ایک انگریڈینٹ کی طرح یوز کریں جتنا زیادہ سمیں آپ اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ سپیشل بریانی بنا رہے ہیں سپیشل مٹر پنیر یا سپیشل کھیر بنا رہے ہیں تو آپ اس میں سمیں دینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ٹائم کو میں ایک انگریڈینٹ کی طرح یوز کروں لائف میں بھی ایسا ہی ہے جن چیزوں میں آپ کو صرف کمپلیشن چاہیے کہ آپ کو کوالیٹی سے آپ کو اس کی ویلیو سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے کیول کمپلیشن چاہیے تو وہاں تو آپ ٹائم کو ایک نیسیسری ایویل کی طرح سوچ کر کے کہ ہاں یار ٹائم برباد نہیں کرنا ہے جلدی سے جلدی اس کو ختم کر دیا جائے وہ ہومورک اپروچ سے اس کو نبٹا سکتے ہیں لیکن اگر اور اگر آپ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کیول کمپلیشن سے مطلب ہے ویلیو سے مطلب نہیں ہے تو آپ کو کام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ کیول کمپلیشن والی ایکٹیویٹیز میں اگر لگا رہے ہیں تو وہاں پہ بڑی پرابلم ہے لیکن دوسری سائیڈ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہاں پہ آپ کچھ کر رہے ہیں یا کچھ ویلویبل تیار کر رہے ہیں آپ اپنی پرانی دوستیاں دیکھئے جو سب سے اچھے دوست آپ کے ہوں گے جو سب سے اچھے بانڈز ہوں گے وہ ایسے بانڈز ہوں گے جن میں اچھا خاصا سمیہ لگا ہے ایسا نہیں کہ کل کسی سے ملے اور آج جو ہے ہماری جن جن منتر کی دوستی ہو گئی وہ ککر والی جو ککنگ ہے وہ لانگ ٹرم ویلویبل چیزیں نہیں تیار کرتی دوستو جہاں پر بھی آپ کچھ ایسا بنا رہے ہیں ایسا کریئٹ کر رہے ہیں جس کی آپ کے لیے ویلو ہے چاہے وہ آپ کا کریئر ہو بزنس ہو ہیلڈی باڈی ہو دوستیاں ہو جو بانڈز لوگوں کے ساتھ بنتے ہیں وہ ہو ایسا کچھ بھی ہو جس کی ویلو ہے تو وہاں پہ آپ کمپلیشن اپروچ سے مت جائیے وہاں پہ آپ یہ مت سوچئے کہ ککر میں ڈال چاول چڑھا دیتا ہوں میں اور پانی ڈال کے اوبال دیتا ہوں دس منٹ میں تیار ہو جائے گا وہاں پہ آپ اس کو سپیشل ہانڈی بریانی کی طرح پکائیے بڑے آرام سے مسالے ڈال کر کے بڑیا اس کو تلا جائے گا دھیمی آج پہ پکایا جائے گا پورا ٹائم دیا جائے گا ٹائم کو میں انگریڈینٹ کی طرح یوز کروں گا نیسیسری ایویل کی طرح نہیں میں یہ نہیں سوچوں گا کہ جلدی جلدی اس کو نپٹا دیا جائے میں یہ سوچوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگاؤں اس کو اچھے سے پکاؤں تاکہ کھانے میں اس کو مزا آئے ایک اور ایک جامپل لیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے گاؤں گھر میں اچار کیسے بنتا ہے اس کو دھیان سے دیکھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں عام کو کاٹ کر کے تھوڑا دھوپ میں سکھایا جاتا ہے مسالہ وغیرہ ملا کر تیل وغیرہ ڈال کر اس کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ ہفتوں دھوپ میں رکھا رہتا ہے اب آپ سوچئے کہ دھوپ سے زیادہ دھیمی آنچ اور کیا ہو سکتی ہے یعنی ہم دھیمی آنچ کو بھی اگلے لیول پہ لے گئے دھوپ میں ہفتوں پکاتے ہیں اس کو اور اس کے بعد جو اچار بنتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے اسی طریقے سے جو چیزیں واقعی آپ کی لائف میں ویلویبل ہونے والی ہیں جو چیزیں لانگ لاسٹنگ ہونے والی ہیں جن چیزوں سے آپ کو کنٹینوسلی ویلیو ملنے والی ہے وہاں پر آپ ٹائم کو انگریڈینٹ کی طرح یوز کریے وہاں پر آپ نیسیسری ایویل والے آئیڈیا میں مت تھسیے کہ میں نیسیسری ایویل ہے کم سے کم میں اس سے چھٹکارہ پاؤں جلدی سے جلدی اس کو نپٹا دوں وہاں پر آپ یہ سوچئے کہ میں سپیشل بریانی بنا رہا ہوں یا ایک بڑی آچار بنا رہا ہوں دھیمی آج پہ بڑے آرام سے اس کو پکانا ہے تب ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا دوستو یہ تو تھی کہانی ٹائم کو انگریڈینٹ کی طرح یوز کرنے کی سمائے بہمولے ہے definitely بہمولے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف کی ہر چیز دو منٹ مہگی نوڈلز کی طرح ترنت تیار ہو جائے جو کام کمپلیشن فوکسڈ ہیں جن کاموں میں کیول آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جن کاموں میں کوئی خاص ویلیو آپ کو نہیں دکھائی دے رہی اور یہ فیصلہ بہت دھیان سے کرنا چاہیے لیکن اگر ایسے کام ہیں جن میں کچھ خاص ویلیو نہیں ہے کیول کمپلیشن والے کام ہیں تو وہ definitely دو منٹ نوڈلز کی طرح بن جانے چاہیے بلکہ وہ تو ایک ہی منٹ میں بن جانے چاہیے لیکن جو کام ویلیویبل ہیں skill building یا health building یا لوگوں کے ساتھ bond building یا career building یا business building کچھ بھی آپ اچھا build کر رہے ہیں اس کو پھر آپ کو time کو ingredient کی طرح use کر کے پکانا ہوگا ایک بڑھیا اچار کی طرح special biriyani کی طرح اس کو تیار کرنا ہوگا وہاں پہ آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں اسے دو منٹ مہگی کے نوڈلز کی طرح جھٹ پٹ نپٹا دوں اس کے بعد اچار ڈال کر کے کھا دوں دوستو آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے لائک اور کومنٹ کریے اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور اس پیل آئیکون کو دوئیے جلدی ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے پڑھائیں